بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انہا نرغب و علیکہ فی دولت کریمہ تو عزو بحل اسلام و احلہ تو ظلو بحل نفافہ و احلہ و صل اللہ علی محمد و عالی تیلین تاہین المحسونین ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ صحت محلو زندگی ہے وہ زندگی کیا ہے بندگی ایک پرپردگار کا نام ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو جان دی ہے بدن دیا ہے جسم دیا ہے روح دی ہے یہ ساری کی ساری کیا ہیں اللہ کی امانتیں یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہیں یہ زبان اللہ کی امانت ہیں یہ دست و با انسان کے عزاو جوارے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی امانت ہے ان امانتوں کا خیال رکھنا ہمارا فریضہ ہے ہم سب کی اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے جان کا تحفظ کریں ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں صحت کا خیال رکھنا یہ واجب ہے اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم میں وہ کام نہیں کرنا ہے جس سے آپ کی صحت برباد ہوتی اور آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں حالانکہ یہی پانی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی انسان کے لیے حیات ہے یہ پانی انسان کے لیے زندگی ہے ہر ایک مخلوق کی زندگی اس پانی کے ساتھ وابستہ ہے مگر آپ کی یہ صحت کے لیے مزر ہو یہی پانی تو اسلام نے کہا ہے کہ نہیں آپ پانی سے وضو نہ کریں بلکہ مٹی سے تیموں کریں اور اپنے نماز ہے اس کو آپ ادا کریں حالانکہ پانی یہی وہ حیات ہے لیکن اگر انسان کی صحت کے لیے مزر ہو تو اسلام نے کہا ہے کہ یہ جائز نہیں بلکہ تم کیا کرو اب اس وضو کے بجائے یا وصل کے بجائے تم نے تیموں کر دینا ہے ہر وہ چیز یہ قائدہ ہے قائد فقہی ہے شرعی ہے کہ ہر وہ چیز کل و مزر ہر وہ چیز جو ہے مزر بنتی ہے صحت کے لیے اسلام اس کو کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے یہ حرام اسلام اسے قرار کی ہے اس وجہ سے معصومین علیہ السلام میں ہمیں تحقید کی ہے کہ اللہ کی یہ امانتیں ہیں ان امانتوں کو جس طرح مولا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام والسلام کا جو فرمان ہے کہ والسمع امانتن والبصر امانتن واللسان امانتن والقلب امانتن ولا ایمان لا امانت اللہ یہ دیکھیں یہ تمہارے کان یہ امانت ہیں یہ تمہاری زبان تمہاری امانت ہے یہ جو دل ہے یہ امانت ہے یہ آنکھیں ہیں یہ امانت ہیں اور اس کے بعد پھر مولا کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھو جو امانت کا خیال نہیں کرتا ہے اس کا ایمان صحیح نہیں ہے لا ایمان اس کو کوئی ایمان نہیں ہے کہ جو امانت پروردگار کا خیال نہیں کرتا ہے اس وجہ سے یہ اللہ نے جو یہ باؤنٹیز اور بلیسنگ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں انعیت فرمائی ہیں ان باؤنٹیز کو ان بلیسنس کو یہ جو گریس اف اللہ سبحانہ وتعالی ہے یہ اللہ نے جو لطف ہم پر کیا ہے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں یہ اللہ نے ہمیں حدیعہ انعیت فرمائی ہیں اس کا خیال پر اپنی زبان اپنے جو اعزاء ہے جوارے ہیں کان ہے یہ قوہ شامہ ہے قوہ ذائقہ ہے جتنے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں یہ زبان ہو تو اس کے ذکر کے لئے ہو یہ کان ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ چیزیں جو اس کانوں کے لئے کمال کا باعث بنتی ہیں ہمیں وہ سننا چاہیے ہمیں غیبت نہیں سننی چاہیے ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے ہمیں توہمتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں بلین گیم کی طرف نہیں جانا چاہیے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے امانات ہیں ان امانتوں کا خیال کرنا ہم سب پر واجب ہیں اور پھر ایک چیز جو میں آپ کے خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ اسی صحت کے تحفظ کے لئے یہ دوسرا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب میٹرنگ میں تھے او لیول میں تھے لیول میں تو وہاں پہ مضمون لکھنے کو کہا جاتا تھا کہ آپ لکھیں تندرستی ہزار نعمت ہے اس پہ جو ہے وہ اس ٹاپک پہ کئی کئی مضامین ہوا کرتے تھے تو یہاں پہ معصومین علیہ السلام میں اور پھر خصوص ہمارے مولا اور آقا امیر الوامنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تاکہ یہاں کھانا 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 چاہیے اس سے تمہاری صحت اچھی ہوتی ہے مولا امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو امام علیہ السلام کچھ نصیت کرتے ہیں یہ نصیتیں ساری ہم لوگوں کے لئے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو سوار سکیں اس زندگی سے ہم بندگی کی طرف جائیں بندگی کیا ہے بندگی پروردگار لوگوں کی نہیں لوگوں کی غلامی سے لوگوں کی اثارت سے اسلام نے منع فرمایا ہے بلکہ فقط اور فقط ایک ہی کی بندگی ہے اور وہ بندگی فقط اور فقط پروردگار ذاتِ ذلجلال ذاتِ سبحان کی ہے اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی وہ اپنی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے افعال میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے قوانین میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے شریعت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو باہر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ہم بندگی پروردگار کے لیے زندگی کیا ہے زندگی بندگی پروردگار ایک مقصد جو مقصد حیات ہے تاکہ ہم اچھا عمل کریں ایک مقصد جو مقصد حیات ہے زندگی کا مقصد وہ یہی ہے تاکہ ہم وما خلقت الجنہ والانسا ایک جو حدف ہے زندگی کا مقصد ہے زندگی کا اللہ نے یہ زمین کا فرش بچھایا اور یہ دیکھیں یہ اتنی اس نے نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں یہ ساری کی ساری نعمتیں کائے کو ہیں یہ زمین کا کائے کو اللہ نے بنائی یہ آسمان کا شامیانہ دیکھیں یہ زمین کا فرش دیکھیں یہ اللہ نے سورہ چاند کی جو یہ کندیلیں اور درخشانی اور نورانیت عطا کی ہے یہ بجلی ہے یہ پانی ہے یہ شہاب ساقب ہے یہ نظام شمسی ہے یہ نظام قمری ہے کائے کو حدیث قدسی میں فرما دیا کہ ہائے انسان ہم نے یہ ساری کائنات یہ سارے موجودات یہ ساری نعمتیں تیرے لیے بنائی ہیں اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے ساری یہ اللہ کی جتنی بھی آپ مخلوقات دیکھیں موجودات دیکھیں یہ کیا ہیں ساری خدمت گزار ہیں انسان کے لیے انسان کو ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے انسان کو فقط اور فقط اللہ سبحان و تعالی نے اپنے لیے خلق کیا ہے لہذا اسے اپنی حیثیت کو اپنے شرف کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو سیاد کا خیال کرنے کے لیے ایک چیز جو بڑی ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اگر ہم لوگ تھوڑا سا دھیان کریں اور یہ وہ نصیت ہیں جو ہم سب کے لیے ہیں مولا فرماتے ہیں امام حسن مجتویٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میں آپ کو چار چیزیں بتاتا ہوں چار چیز آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں پڑے گی میں آپ کو چار چیزیں سکھاتا ہوں تو آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی میڈیسن کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی کسی آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو مولا امام حسن مجتویٰ نے ہم سب کی تروییت کے لیے ہم سب کی تعلیم کے لیے ہم سب کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے کہا کہ بابا وہ چار چیزیں آپ بتائیں میرے مولا فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے اس وقت تک نہ کھائیں جب تک آپ کو بھوک نہیں لگے یہ پہلی ٹپس ہیں انسان کی صحت کے لیے انسان کی تندرستی کے لیے انسان کی گوڈ ہیلتھ کے لیے پہلی کیا ہے مولا فرماتے ہیں تم اس وقت تک کھانے پہ نہ بیٹھو دسترخان پہ نہ بیٹھو جب تک تمہیں بھوک نہ لگے یہ پہلی چیز بتا دی دوسری چیز بتائی پھر کھانا جب آپ کھانے لگیں تو مکمل طور پہ سیر ہو کے نہیں کھائیں بلکہ اپنے لیے ابھی پھر بھی کھانے کو اشتہا ہے چاہتے ہیں اور کھانا کھانا لیکن اس سے پہلے اپنا ہاتھ روک لیں فل ستمک کے ساتھ یہ جو ہیں بیماریوں کی جڑ بنتی اصل کیا ہے یہ میدہ کیا ہے جس طرح مولا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا ہے کہ فرماتے ہیں دیکھو مولا نے کیا فرمائے مولا فرماتے ہیں کہ یہ میدہ کیا ہے انسان کا ستمک کیا ہے یہ ہر بیماری کی جڑ بنتا ہے ہر بیماری کی جڑ ہے یہ یہ حضرت فرمائے گئے کہ مکمل طور پہ آپ نے سیر ہو کے نہیں کھانا کھانا ہے بلکہ ابھی تمہاری اشتہا ابھی تمہاری بھوک باقی ہو تو وہاں پہ کیا ہے کھانا سٹاپ کر دیں یعنی تھوڑا بہت اپنے پیٹ کو کیا ہے ہوا کے لیے بھی چھوڑیں اس طرح نہیں ہے کہ فل ستمک ہو کر جو ہیں آپ نے کھانا ہے نہیں ابھی تک تمہاری بھوک باقی ہے پھر آپ نے کیا کیا کھانے سے روک دیا اس وقت کھانا نہ کھائیں جر تک آپ کو بھوک نہ لگے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کھانا اتنا کھائیں کہ پھر بھی اشتہا باقی رہے تیسری چیز مولا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ وَجَبْ وِدِلْ مَزْ اور اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے خوب چبا کے کھانا چو کر کے جو ہیں وہ پرپر انداز کے ساتھ چو کر کے کھانا ہے یہ نہیں ہے کہ جو دانتوں کا کام ہے وہ آنتوں کے حوالے کر دیا جائے اس انداز کے ساتھ آپ نے نہیں کھانا ہے بلکہ اس کو اچھے طریقے سے پرپر انداز کے ساتھ آپ نے چو کرنا ہے آپ نے چبا کے کھانا ہے اور صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ پیسنا ہے یہ تیسرا جو ٹپس ہے مولا نے فرما دیا آپ کی صحت کے راز کے لیے ہم سب کی صحت کے راز کیا ہے چوتھی چیز جو فرماتے ہیں فرماتے ہیں فَعِذَا نُمْتَ فَعَارِزْ نَفْسِكَ عَنِ الْخِلَا فرماتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ سونے کا اراد جب آپ چاہنا اپنے بیڈ کی طرف جا رہے ہیں سونے کی طرف جا رہے ہیں تو کیا کریں چاہیں تحارت کر کے وضو کریں وضو کر کے پھر آ جائیں تحارت کر کے سویں اسی طرح آپ نے نہیں سونا ہے کیا ہے چار چیزیں مولا نے بتا دیا فرمائے کہ یہ چار چیزیں آپ اگر کر لیں گے فَعِذَا اِسْتَ عَمَلْتَ حَذَا اِسْتَقْنَئِ تَعْنِتَ اگر آپ نے یہ دیفینٹ ہے چونکہ معصومین رحمہ السلام جو چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں یہ زمین اور آسمان منقلب ہو سکتے ہیں لیکن مولا کے فرمان میں کسی قسم کی بھی کوئی چول نہیں ہو سکتی ہے تو چار چیزیں اس کو آئے سے ہم دبتنی زندگی کی روٹین بنا لینی ہے فرمائے کہ تمہاری صحت کا راز اس میں ہے صحت کا راز کیا ہے سب سے پہلے اس وقت تک نہیں کھانا ہے جب تک آپ کو بھوک نہ لگے دوسرا یہ ہے کہ بھوک باقی ہو آپ نے کھانے کو چھوڑ دینا ہے تیسرا یہ ہے کہ کھانے کو خوب چبا کے چھو کر کے پراپر انداز کے ساتھ آپ نے کھانا ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ نے سونے کا ارادہ کر لیا ہے تو ٹوائلٹ جائیں وضو دہارت کر کے اس کے بعد آکے سو جائیں تو یہ چار چیزیں مولا فرماتے ہیں اگر آپ نے کر لی تو آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کسی ڈاکٹر کے بس صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے صحت ہزار نعمت ہے صحت ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عطیہ ہے اور ان عطایا کے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو گفت دیئے ہیں ان میں سے ایک بہترین جو گفت ہے وہ انسان کی صحت اور سلامتی ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنی فیملی کی صحت کا خیال رکھیں اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو عجر دیں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اپنے جو پروگرام کا باقی حصہ ہے اس کو کنٹنیو کریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آجر دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ